الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مزللا ومن يزلل فلا هادیلا واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحدا وحده لا شریق لا واشهدو ان محمدن عبده ورسول اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم و بوجهه الكریم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرم مرفوعت متحر حسب عادت سب سے پہلے حمد و سنہ کے پقیزہ کلمات اللہ ملک الاللام ذو الجلال والکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے اس کے بعد ہما قسم کے درود و سلام قونین کے تاجور سید السقالین امام القبلہ تین رحمت کائنات رحمت عالم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمائین کی ذات اقدس مقدس و متحر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے حضراتِ دیوکار دورِ حاضر میں بے شمار فتنے ہیں ان فتنوں سے بچنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور علماءِ حقہ کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کو ان فتنوں سے اگاہ فرمائیں کہ یہ فلاں فتنہ ہے اس فتنے سے بچنا ہے قورنین کے تاجور سید السقالین امام القبلہ تین صادق المصدوق آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ صبح کے وقت اگر کوئی بندہ مسلمان ہوگا تو شام کو وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو کر دیرہِ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا اگر کوئی بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو مسلمان ہوگا تو صبح ہونے تک وہ فتنوں میں اس قدر مبتلا ہوگا کہ کفر اور شرق کی دہلیز کو عبور کر چکا ہوگا تو میرے پیارے بھائیو ان فتنوں کے اس دور میں سے شاید اس دور کی ایک جھلک آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے بے شمار فتنے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ اس کا تذکرہ ابھی ابھی آپ نے جماعت کے نام میں ابرتے ہوئے خطیب جناب حضرت مولانا حافظ عطیق و رحمان پسروری صاحب سے سنا کہ جہلم کا ایک پلمبر انجینئر وہ لوگوں کو دین سکھانے نکلا ہوا ہے اور اس کا فتنہ اس قدر شدید ہے کہ نوجوان نسل اس فتنے میں بہتی چلی جا رہی ہے جو نام تو قرآن و سنت کا لیتا ہے قرآن کی آیات اور حدیث مبارکہ کا تذکرہ کرتا ہے لیکن اس نے اپنے دجل کو اپنے فریب کو اس قدر خوبصورت لبادے میں اڑا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ حق کو باطل بنا کر پیش کر رہا ہے اور نوجوان نسل اس کے اس باطل کو حق سمجھ کے قبول کر رہی ہے علماء حقہ کی ذمہ داری ہے کہ اس دجل سے اس فتنے سے امت کو اگاہ کریں اس کے پھیلائے ہوئے دجل میں سے ایک دجل صحابیت کے حوالہ سے ہے اس نے امت کے اس طرف راغب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نعوذ باللہ استغفراللہ ان کی آپس میں بڑی عداوتیں تھی ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں تھی حالانکہ قرآن کی نس یہ کہتی ہے کہ روح ماؤ بینہ ہم وہ آپس میں بڑے نرم دل تھے جب قرآن روح ماؤ بینہ ہم کہہ رہا ہو تو ہم کہیں کہ ان میں بغز تھا ان میں اناد تھا ان میں دشمنیاں تھی ایک دوسرے کے قاتل تھے تو یہ تیری میری بات غلط ہو سکتی ہے تیری میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے روح ماؤ بینہ ہم کہ آپس میں وہ بڑے رحیم تھے آپس میں رحم دل تھے محبتیں کرنے والے تھے پیار کرنے والے تھے آئیے نبی کائنات کے تمام صحابہ ہمارے دلوں کی بہار ہیں ہمارے دل کا سرور ہے ہمارے دلوں کا نور ہے ہمارے ایمان کی مٹھاس ہے ہر ایک مسلمان یہ کہتا ہے اور اسے یہ کہنا چاہیے اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی کائنات کے تمام صحابہ صدوق ہیں نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا رشاد مبارک ہے کائنات کے امام نے خود ارشاد فرمایا لا تمس نارو مسلمان اس مسلمان کو اس مسلم کو کبھی جہنم کی آگ چھوے گی نہیں من رعانی جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ومن رعا من رعانی اور اس انسان کو بھی جہنم کی کبھی آگ چھو بھی نہیں سکے گی جہنم میں جانا تو بڑی دور کی بات اسے جہنمی کہنا تو بڑی دور کی بات دیرہ اسلام سے اسے خارج کرنا بڑی دور کی بات قونین کے تاجور نے اپنی پیاری زبان سے ایسی زبان کہ جو زبان کوسن و تصنیم سے دھلی ہوئی ایسی زبان کہ وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ يُوحَا کی مہر والی زبان کہ جو اللہ کی وحی سے بولتی ہے اس زبان سے کائنات کے امام نے یہ فرمایا ہے اس انسان کو اس مسلمان کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا صرف یہ نہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہوئی یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں اس قدر عالی نفوس ہیں کہ جنہوں نے ان حضراتِ صحابہ اکرام کو بھی دیکھ لیا کونین کے تاجور فرماتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے یہ اصحابِ رسول ہیں ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے ان کے بارے میں اُلَائِكَ عَلَا حُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ کہا ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے حدیعت کے اوپر ہیں یہیں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کے قرآن نے یہ کہا ہے اُلَائِكَ حُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ فلا پانے والی جماعت ہے یہیں نبی کے اصحاب ہیں جن کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا ہے اُلَائِكَ حُمُ الرَّاشِدُونَ رُشْد و حدیعت والے یہ لوگ ہیں یہ نبیِ کائنات کے اصحاب ہیں جن کے بارے میں رب کے قرآن نے یہ کہا اُلَائِكَ اللَّذِي غلطی کر سکتے ہیں لیکن رب کا قرآن یہ کہتا ہے تمہاری تحقیقات اپنی جگہ تمہاری باتیں اپنی جگہ تمہاری تحقیقات اپنی جگہ لیکن ربِ کائنات نے خالقِ ارز و سمانے نبیِ کائنات کے اصحاب کا رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے تقویے کو پایا ہے تم کہتے ہو دینِ اسلام سے منحرف ہو گئے تھے آپس میں عداوتیں تھی بغز تھا اناد تھا نفرتیں تھی کفر تھا نفاق تھا یہ تمہاری تحقیقات ہیں رب کا قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے امتحان لیا رسول اللہ کے ہر صحابہ ان کے دلوں میں نہ نفاق تھا نہ بغز تھا نہ اناد تھا نہ نفرتیں تھی نہ کفر تھا نہ آپس کی عداوتیں تھی اللہ تُو نے امتحان لیا تو رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کے اندر کیا پایا رب کائنات فرماتے ہیں لِتْتَقْوَا ہم نے رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کے اندر تقویے کو دیکھا ہے تقویے والے رسول اللہ کے صحابہ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا دلوں میں ایمان کو سجا دیا آج ہم بھی اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اس مسجد کو سجایا گیا ہے خوبصورت بنایا گیا ہے اس کے اوپر سیلنگ کی گئی ہے لائٹیں لگائی گئی ہیں محراب بہترین بنایا گیا ہے مسجد خوبصورت لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر سج جائے اس کو سجانے کے لیے خرج کیا جاتے ہیں چیزیں لگائی جاتی ہیں اللہ تُو نے رسول اللہ کے صحابہ کے سینوں کو سجایا ہے تو کس چیز کے ساتھ سجایا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کو سجا دیا ہے اللہ کیا رہے ہیں بات میری نہیں ہے رسول اللہ کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہیزب اللہ ہے اللہ کی جماعت ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بڑی قرآن مجید کی آیات ہیں ایمان والے صحابہ ہیں صرف ایمان والے نہیں ہیں ایمان والے تو بڑے لوگ تھے اللہ نے نبی کائنات کے صحابہ کو صرف ایمان والا نہیں کہا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں آج لوگ ان کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہاں بہک گئے ہو کہاں چلے گئے ہو تم ایمان کی بات کرتے ہو رب کائنات نے نبی کائنات کے صحابہ کے ایمان کو صرف ایمان نہیں کہا بلکہ ان کے ایمان کو میارے ایمان قرار دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِتَدَو اگر ایمان لانا چاہتے ہو رسول اللہ کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ تب تم حدیت پا سکتے ہو اللہ نے نبی کے صحابہ کے ایمان کو میارے ایمان قرار دیا ہے سو ہاتھ رسہ سیرے تے گنڈ پنجابی ویچ کیندے نے آؤ دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سو باتیں سو اعتراضات سب کچھ تم کر سکتے ہو لیکن اللہ نے عزاز آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل دے دیا رضی اللہ عنہم ورزوان نبی کے صحابہ جیسے بھی تھے تمہاری باتیں تمہاری گفتار تمہارا کردار اپنی جگہ آؤ اللہ کی طرف سے عزاز یہ دیا جا رہا ہے جیسے بھی تھے اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا وہ رسول اللہ کے صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں جب رب کائنات راضی ہے تو جیلم کے اس پلمبر کو نبی کے صحابہ پہ اعتراض کرنے کا حق کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ پہ انگلی اٹھائے اور کہے کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے وہ نعوذ باللہ بھاگی تھے یہ اختیار کس نے دیا ہے آئیے میں رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی ذات کو آج تنقید کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے نوجوان نسل بھی بہکتی چلی جا رہی ہے وہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بات نہیں کرنی چاہئے آئے آج ہم ممبروں محراب سے اس آواز کو اٹھانا چاہتے ہیں گلی گلی نگر نگر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تمہیں وہ معاویہ تو یاد ہے جس کی حضرت امیر معاویہ سے ایک اصولی موقف پر جھگڑا ہوا تھا اختلاف ہوا تھا وہ اصولی موقف کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین رسول اللہ کے دور دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ الرسول میں قتل کر دیا گیا ہے شہید کر دیا گیا ہے رسول اللہ کا دورہ دماد ہے نبی علیہ السلام کا پیارا صحابی ہے نبی کائنات سے محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ اس سے محبت کرنے والے ہیں جس سے رسول اللہ زندگی بھر راضی رہے ہیں اور وہ رسول اللہ سے زندگی بھر راضی رہے ہیں اس صحابی رسول کو خلیفت المسلمین کو امیر المومنین کو مدینہ الرسول میں بے یار و مددگار شہید کر دیا گیا جس کی بیوی کی انگلیوں کو کٹ دیا گیا جس عثمان کو قرآن پڑھتے ہوئے زلیل کر کے تزلیل کر کے شہید کیا گیا ان کے جسم کو ایسے زخمی کیا گیا سر کے پر مارا گیا وہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مسجدِ نبوی کے ممبر سے ہٹا دیا گیا ہاتھ میں رسول اللہ کا آسا وہ چین کے توڑ دیا گیا جنہیں نبی علیہ السلام کے ممبر سے ہٹایا گیا مسجد سے دور کیا گیا مدینہ کا وہ کونہ جو عثمانِ غنی نے ہی خرید کر امت کے لیے وقف کیا تھا اس کونے سے عثمان کو پانی پینے سے روک دیا گیا ہاں ہاں ایسے مظلومانہ نبی کے ایک صحابی کو مسلمانوں کے خلیفہ کو امیر المومنین کو شہید کیا گیا ہے حضرت امیر معاویہ یہ کہتے تھے عثمان کے قاتلوں کو فانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے یہ مطالبہ تھا بس اسی لیے آمنے سامنے ہوئے تھے یہ مطالبہ نجائز نہیں تھا درست مطالبہ تھا کہ اگر اس طرح مسلمانوں کے خلیفہ مسلمانوں کے عمراء کو قتل کر دیا جائے گا انہیں شہید کر دیا جائے گا تو یہ سلسلہ چل نکلے گا رسول اللہ کے صحابی کو شہید کیا گیا ہے ہم قصاص چاہتے ہیں بدلہ چاہتے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پنچایا جائے ہاں ہاں میں کہتا ہوں جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا لڑائی ہو گئی ہاں تمہیں یہ لڑائی تو یاد رہی ہے تمہیں یہ جھگڑا تو یاد رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں جھگڑا ہوا ہے اختلاف ہوا ہے لڑائی ہوئی ہے جنگ ہوئی ہے یہ تو تمہیں یاد رہا ہے لیکن وہ تمہیں معاویہ یاد نہیں رہا جس معاویہ نے سن سات ہجری میں کلمہ پڑا رسول اللہ کے غلام بنے نبی علیہ السلام کے صحابی بنے سن آٹھ ہجری کے اندر جس معاویہ نے عمرت القضاء کے موقع پر جب رسول اللہ عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سر مبارک کے بال مونڈ رہے ہیں ان بالوں کو حضرت امیر معاویہ نے اپنے پاس شیشی میں محفوظ رکھا پوری زندگی ان بالوں کو محفوظ رکھنے والے ان ناخنوں کو محفوظ رکھنے والے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیوں یاد نہیں ہیں جس معاویہ نے رسول اللہ کے بالوں کے ساتھ محبت کی ہے جس معاویہ نے رسول اللہ کے کٹے ہوئے ناخنوں کے ساتھ محبت کی ہے کیا وہ رسول اللہ کے اہلِ بیعت کا دشمن ہو سکتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی آل اولاد کا دشمن ہو سکتا ہے کتن نہیں ہو سکتا آئیے میں سمجھانا چاہتا ہوں تم نے ایک لڑائی کو ایک جھگڑے کو سامنے رکھا میں بیسیوں واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس معاویہ نے رسول اللہ کے بالوں کو محبت کے ساتھ محفوظ رکھا ناخنوں کو محفوظ رکھا اب آپ حساب سے سن رہے تھے زندگی کے آخری لمحات میں کو چھوڑ کے جاؤں میرے مرنے کے بعد رسول اللہ کے ان بالوں کو میری آنکھوں کے پر رکھ دینا میرے موہ کے پر رکھ دینا میرے سینے کے پر رکھ دینا ہاں ہاں میں رسول اللہ کے ان پیارے مقدسات اور تبرکات کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں میرے سینے کے پر رسول اللہ کے وہ بالوں میری آنکھوں کے پر رسول اللہ کے وہ بالوں وہ معاویہ تمہیں یاد کیوں نہیں ہے وہ معاویہ تمہیں یاد کیوں نہیں ہے جس معاویہ کا رسول اللہ کے ساتھ رشتہ بھی تھا ایک دو صحابیت کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے جو سب سے بڑا رشتہ ہے ایمان سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ کے رسول کے ساتھ معاویہ کا رشتہ ایمان کا رشتہ تھا اسلام کا رشتہ تھا ایمان لائے کلمہ پڑا دہر اسلام میں داخل ہوئے ایمان کا رشتہ تھا دوسرا رشتہ حضرت امیر معاویہ کا رسول اللہ کے ساتھ حسب و نصب کا تھا آج لوگ یہ محرمات ہے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں نکالتے ہیں استغفر اللہ اور کہتے ہیں امیر شام پہ لانت استغفر اللہ شام میں سوئے ہوئے اس معاویہ کے خاندان کے اوپر نعوذ باللہ استغفر اللہ لانت کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور معاویہ کی یاد میں رسول اللہ کے اباؤ و اجداد پہ لانت کرنے والوں ذرا دیکھو سلسلہ تمہارا کہاں تک جاتے ہیں معاویہ کون ہے جن کا حسب نصب کا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ تھا حضرت معاویہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا ابو سفیان کے والد کا نام حرب تھا حرب کے والد کا نام امیہ تھا امیہ کے باپ کا نام عبد شمس تھا عبد شمس کے باپ کا نام عبد مناف تھا پانچویں پشت عبد مناف تک آتی ہے اب امیر معاویہ کی والدہ کو دیکھیں سیدہ ہندہ رسول اللہ کی صحابیہ ان کے باپ کا نام عطبہ تھا عطبہ کے باپ کا نام ربیہ تھا ربیہ کے باپ کا نام عبد شمس تھا عبد شمس کے باپ کا نام عبد مناف تھا پانچمی پشت میں عبد مناف نام آتا ہے امیر محاویہ کے باپ کی طرف سے پانچمی پشت میں آپ کے اباؤ اجداد میں عبد مناف والدہ کی طرف سے پانچمی پشت میں عبد مناف کے اوپر ان کے اباؤ اجداد کا سلسلہ کہاں پہ جا کر ملتے ہیں آئیے دیکھئے میرے آقا کونین کے تاجور سید السقالین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا ان کے باپ کا نام عبد المطلب تھا ان کے باپ کا نام حاشم تھا حاشم کے باپ کا نام عبد مناف تھا رسول اللہ کے اباؤ اجداد میں چوتھی پشت میں عبد مناف کے پر جا کر حضرت امیر معاویہ کا شجلہ نصب باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی رسول اللہ کے ساتھ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان سینوں کو حلانا چاہتا ہوں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ کی نسلوں پر لانت کرتے ہیں ذرا سوچیں تو سئی پانچویں پشت میں اسی امیر معاویہ کا شجلہ نصب ان کی نسل کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے تم کہاں پر لانت کرتے جا رہے ہو تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جو باپ کی طرف سے بھی پانچویں پشت میں رسول اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں تمہیں معاویہ یاد نہیں جو معاویہ اپنی والدہ کی طرف سے بھی شجلے کی طرف حجر اور حجرہ نصب کی طرف سے نبی علیہ السلام کے ساتھ پانچویں پشت میں جا ملتے ہیں آئیے میں امیر محاویہ کا ایک اور طرف بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صحابیت کا سب سے بڑا عزاز حسب نصب کا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ نبی کائنات رحمتِ عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا تعلق بھی حضرتِ امیرِ محاویہ کے ساتھ جڑتا ہے حضرتِ امیرِ محاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کوئی سکی بہن سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی نبی علیہ السلام کی بیوی تھی اور ظالموں حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں حضرتِ امیرِ محاویہ کی سکی بہن ہے یہ رشتہ بھی رسول اللہ کا حضرتِ امیرِ محاویہ کے ساتھ جو نے بردر ان لا ہیں امت کے خال المومنین ہیں یہ عزاز امت کی وجہ سے اس رشدے کی وجہ سے امت نے متفقہ طور پر حضرت امیر معاویہ کو دیا ہے کہ یہ خال المومنین ہیں کیونکہ ان کی بہن ام حبیبہ ام المومنین ہیں تمام دنیا کے مومنوں کی ماں ہیں جب وہ ستاری دنیا کے مومنوں کی ماں ہیں تو ان کے بھائی ساری امت کے مومنوں کے مامو لگتے ہیں خال المومنین کا عزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے دیا ہے یہ رشتت میں یاد نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مسلمان ہی نہیں تھے عام صحابی ہی نہیں تھے بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر صرف عام صحابی ہوتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے اتنا ہی کافی تھا یہ عزاز کوئی چھوٹا نہیں ہے رب کبریاء کی کبریائی کی قسم ہے دنیا کے سارے نیک اکٹھے ہو جائیں صلحہ اکٹھے ہو جائیں اتکیائی اکٹھے ہو جائیں ساری کائنات کے سارے نیک و کار اکٹھے ہو کر نبی کے ایک ادنا سے ادنا صحابی کی عزت عظمت شان و مقام و مرتبے کا مقابلہ کرنا چاہے رب کبریاء کی قسم مقابلہ کر سکتے یہ تو اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں صحابیت کا عزاز مل جانا ہی کافی لیکن صرف صحابیت کا عزاز ہی نہیں ملا رسول اللہ نے انہیں اور بھی عزازات دیئے ہیں وہ عزازات کون سے ہیں رسول اللہ نے انہیں قاتب وحی بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو اللہ کے اس قرآن کو لکھا کرتے تھے یہ قرآن مجید کے الفاظ جو جبریل امین آسمانوں سے لے کر آتے کلام اللہ رسول اللہ کے سینہ اترہ و متحر کے پر جبرائیل امین لے کر آتے اللہ کے پیارے نبی اپنے قاتبین کو بلایا کرتے ان قاتبین وحی کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ اس قرآن کی عید کو فلاں صورت کے اندر لکھو فلاں آیات کے بعد لکھو فلاں آیات سے پہلے لکھو اللہ کے پیارے حبیب اس طرح قرآن مجید کی کتابت کروایا کرتے تین تیس صحابہ تھے تین تیس جو نبی علیہ السلام کے اوپر اترنے والے قرآن کو لکھا کرتے تھے قاتبین وحی تھے ان تین تیس صحابہ میں سے چھٹا نمبر جنابِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے چھٹے نمبر پہ اس عزاز کو پانے والے جنابِ امیرِ معاویہ ہیں جو اللہ کے قرآن کو لکھا کرتے تھے وحی الہی کو لکھا کرتے تھے آسمانوں سے اترنے والے قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے یہ عزاز کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کے قرآن نے اس کو بڑا عزاز کرار دیا ہے فرشتوں کے عزاز سے اس عزاز کو ملایا ہے سورہِ آباسہ اٹھا کر دیکھیں اللہ کہتے ہیں یہ صحیفے یہ کاغذ کے عراق بھی بڑے مقدس ہیں جن عراق کے اوپر قرآن لکھا جاتا ہے وہ صحیفے بڑے مقدس ہیں وہ صفحات بڑے مقدس ہیں جن کے اوپر قرآن کو لکھا گیا بڑی عزت والے بڑی شان والے بڑی مقام والے بڑی بلندیوں والے بڑی پکیزگیوں والے یہ صفحات ہیں جن کے پر قرآن کو لکھا گیا بی عیدی سافرہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ہاتھ جن ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا ہے جن ہاتھوں نے کتابت کی ہے وہ قرآن کے الفاظ جن کو قاتبین وحی نے لکھا ہے اللہ کے پیارے حبیب کے وہ صحابہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بی عیدی وہ ہاتھ سافرہ دن بڑے بزرگی والے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کی بھی بڑی شان ہے جنہوں نے اللہ کی وئی کو لکھا ہے جن صحابہ نے قرآن کی کتابت کی ان کے ہاتھ بھی سافرہ بزرگی والے کوئی سینے میں بغض رکھنے والا کوئی سینے میں اناد رکھنے والا کفر کی شرق کی رافضیت کی طریقی رکھنے والا کہہ سکتا تھا ان کے ہاتھ تو بڑے مقدس تھے لیکن سینے پاک نہیں تھے اللہ نے یہاں پہ بھی مہر تصدیق ثبت کر دی کسی رافضی کا رفض نہ چل سکے کسی دجل کا دجال کا دجل نہ چل سکے کسی مکار کئی مکر و فریب نہ چل سکے رب کائنات نے وعدے فرما دیا بی ایدی سفرہ کرام بررہ صرف ہاتھ ہی مقدس نہیں ہے اللہ نے ان کو بزرگ بنا دیا ہے دلوں کے بھی پکیزہ بنا دیا ہے بررہ ہے دل بھی پاک باز ہیں اور خود بھی وہ اللہ کے ہاں بڑے بزرگی والے شان و مقام والے لوگ ہیں ان میں سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالی نبی کا ہر صحابی آپ محبت سے کہیں جنتی جنتی یہ ہمارا انشاءاللہ الرحمن ہماری تحریک مرکزی جمعیت علی حدیث پاکستان کا یہ پیغام ہے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر ہم یہ پیغام پھیلا رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی معاویہ سے لے کر نبی کے ہر صحابی تک ہر ایک کو یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ جنتی جنتی ہے حضرت امیر معاویہ تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں ہے جس معاویہ کو قاتبی نے وہی میں شامل کیا گیا بغض رکھنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا نہیں نہیں وہ قرآن نہیں لکھا کرتے تھے وہ تو رسول اللہ کے خات لکھا کرتے تھے یہاں تک کہہ دیا لیکن انہیں پتا نہیں ان کا مقابلہ اہل سنت سے ہے ان کا مقابلہ اہل الحدیث سے ہے ان کا مقابلہ نبی کے صحابہ سے محبت رکھنے والوں سے ہے ان کا مقابلہ رسول اللہ کے صحابہ کی نموز پر مر مٹنے والوں سے ہے ہم کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو رسول اللہ کے خطوط لکھنے والا تھا تو یہ بھی عزاز کوئی کم نہیں اپنے خفیہ معاملات اور اپنے خطوط کوئی عام لوگوں سے نہیں لکھواتا بلکہ اپنے قابل اعتماد لوگوں سے ہی لکھواتا ہے رسول اللہ کے ایک سو چھپیس کے قریب خطوط جو بادشاہان وقت کو لکھے گئے سردار سرداروں کو لکھے گئے بڑے بڑے قبائل کے سربراہان کو لکھے گئے ان میں سے اکثریت خطوط جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے لکھے تھے یہ عزاز بھی رسول اللہ کے صحابی حضرت امیر معاویہ کہے جس کو تم نے اطلاز بنایا ہم نے سمجھا کہ یہ عزاز ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ عزاز ہے امیر معاویہ تمہیں وہ یاد نہیں ہے جس امیر معاویہ کے بارہ میں رسول رحمت قورین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت امیر معاویہ کے بارہ میں تمہیں معاویہ یاد نہیں ہیں جس کے بارہ میں رسول اللہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ اس معاویہ کو حدی بنا دے حدیت یافتہ بنا دے و مہدی اللہ اس معاویہ کو مہدی بنا دے حدیت یافتہ بنا دے حدیت کے اوپر چلنے والا بنا دے حدیت دینے والا بنا دے و اہدی بھی اللہ معاویہ کو ایسا بنا دے کہ لوگ اس معاویہ کو دیکھیں اور حدیت حاصل کرتے چلے جائیں وہ معاویہ تمہیں یاد نہیں ہیں جس کے بارہ میں رسول اللہ نے حدیت کی دعائیں کی ہیں آئیے نبی کائنات کا ایک اور فرمان سمات فرمائیے اللہ کے پیارے حبیب نے قونین کے تاجور نے فرمایا تھا اللہ معلیم معاویہ تل کتاب والحساب وقه العذاب اللہ اس معاویہ کو کتاب کا علم تا فرما اللہ اس معاویہ کو عذاب نار سے محفوظ فرما یہ دعائیں کس نے کی ہیں آمین کے لال قونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ نے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم تا فرما اللہ معاویہ کو حساب کا علم تا فرما اللہ معاویہ کو عذاب وں سے بچا معاویہ کون ہے تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں ہے جس کے بارہ میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہ معلم الكتاب اللہ اس معاویہ کو کتاب کا علم تا فرما سلطنت اتا فرما وہ معاویہ تمہیں یاد نہیں ہے جس کی حکومت کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے دعا کی ہے مکن مکن ہو فی البلاد اللہ اس معاویہ کو ملکوں کے اوپر بادشاہت اتا فرما حکومت اتا فرما وہ معاویہ تمہیں یاد نہیں ہے تاریخ نے جس معاویہ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور وہ معاویہ کون ہے نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف ہیں ایک سواری کے اوپر آمینہ کے لال کونین کے تاجور سید سکالین امام القبلہ تین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے جا رہے ہیں رسول اللہ سلم آگے ہیں نبی علیہ السلام کے بالکل پیچھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے ہاں ہاں دنیا آلوں نے دوریاں ڈالنے کی کوشش کی ہیں کہا کہ نہیں ان میں دوریاں تھی ان میں فرق تھا آپس میں ایک دوسرے کے نعوذ باللہ استغفراللہ معاظ اللہ دشمن تھے ربیہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی سواری پہ بٹھا کے اپنے پیچھے بٹھا کے امت کو سبق دے دیا امت کو درست دے دیا چشم فلق کو بتا دیا زمین و زمان کو اگاہ کر دیا تاریخ کے سینے نے اپنے اندر اس بات کو محفوظ کر دیا کہ معاویہ کے اوپر الزام تراشی کرنے والوں کو اس بات کا علم ہو جائے معاویہ میں اور رسول اللہ میں کوئی دوری نہیں ہے معاویہ رسول اللہ کے اتنے قریب ہیں اتنے قریب ہیں ایک سواری کے پر رسول اللہ سوار ہیں ساتھ ہی معاویہ ہیں اور قریب کتنے ہیں الفاظ سے بھی واضح کر دیا اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور سید سکالین امام القبلہ تین نے اپنی پیاری زبان سے خود فرمایا خود پوچھا اے معاویہ مجھے بتا تیرے جسم کا کون کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے بالکل ساتھ چمنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت معاویہ محبت سے کہہ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کے پیارے حبیب نے دعائیں دیں اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا اللہم ملاہو حلما و علما اللہ معاویہ کے سینے کو معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے علم سے بھر دے علم کہتے ہیں بردباری کو تحمل کو کہا اللہ معاویہ کے سینے کو پیٹ کو علم سے بھر دے اور علم سے بھر دے یہ دعا دی ہے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ نے معاویہ کون ہے تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جسے رسول اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا جسم کے ساتھ جسم جوڑ کے بٹھایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ رسول اللہ کے وجود کے ساتھ معاویہ کا وجود ملا ہوا ہے اور میرا ایمان ہے جس کا وجود رسول اللہ کے ساتھ مل گیا کبھی اسے جہنم کی آگ چھو سکتی جس کو رسول اللہ کا پستر مل گیا جس کو رسول اللہ کا ساتھ مل گیا جو رسول اللہ کے وجود کے ساتھ مل گیا اللہ نے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں ہے تمہیں لڑائی یاد ہے حضرت علی سے لڑائی ہوئی ہے لڑائی کی ایک خاص وجہ کے واقعہ ہوئی ہے کہ وہ مطالبہ تھا حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے بس اس مطالبے کے لیے جھگڑا ہو گیا خوارج نے لڑائی کروا دی نہ علی لڑائی چاہتے تھے نہ معاویہ لڑائی چاہتے تھے جنگ دونوں نہیں چاہتے تھے جنگ کون چاہتے تھے جو خوارج تھے وہ لڑانا چاہتے تھے ان صحابہ نے کبھی بھی آپس میں لڑنے کو پسند نہیں کیا ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور میں تاریخ کے ان چھیتلوں کو باسکٹ میں پھینکنے کے قابل سمجھتا ہوں جو اللہ کے قرآن سے تکرائیں کونین کے تاجوار جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان سے تکرائیں ہم انہیں کوئی عصیت نہیں دیتے تاریخ نے یہ بھی کہا جب لڑائی ہوتی تھی لڑائی کا اختتام ہوتا تھا میتیں اٹھائی جاتی تھی جنازہ حضرت علی والے گروہ میں جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی وہیں پہ پڑھ رہے ہیں اور جو معاویہ کے گروہ میں ہوتے تھے وہ بھی وہیں پہ پڑھ رہے ہیں تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جب علی المرتضی سے پوچھا گیا شیرِ خدا سے پوچھا گیا فاتح حبر سے پوچھا گیا مومنوں کے ایمان کی بہار سے پوچھا گیا علی شیرِ خدا سے پوچھا گیا اے علی جو معاویہ کے گروہ کے لوگ قتل ہوئے ہیں انہیں بغیر جنادے کے دفن کر دیں کہا نہیں علی ان کی بھی نمازیں جنازہ ادا کرے گا مسلمانوں کے ساتھ دفن کرے گا وہ معاویہ تمہیں یاد نہیں تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں کہ جب کیسرِ روم نے اسلامی سرحدوں کی طرف اپنی فوجوں کو بڑھایا تو امیرِ معاویہ نے خط لکھا اس نے کہا کہ ہمارے آپس کے اختلافات کو مد نظر رکھ کر اے شاہِ روم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ معاویہ اپنے اختلافات بھولا کر اپنے چچا کے بیٹھے علی سے سولہ کر کے تیری عید سے عید بچا دے گا اور قسط تنیا کے درو دیوار کو ہلا کے رکھ دے گا وہ معاویہ تمہیں یاد نہیں کون معاویہ جن کے بارہ میں کونین کے تاجور نے فرمایا تھا سعی بخاری کی حدیثِ مبارکہ اللہ کے پیارے حبیب ممبرِ رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے نبی علیہ السلام کے لخت جگر حضرتِ فاطمہ تُززہرہ کے نورِ نظر حضرتِ علی کے جگر کے ٹکڑا جنابِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجدِ نبوی میں داخل ہو رہے ہیں سرخ رنگ کا جوڑا پہننا ہوا کبھی یہ شہزادہ ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے کونین کے تاجور خطبہ ارشاد فرما رہے خطبے کو منقطع کیا آگے بڑے جنابِ حسن کو اٹھایا اٹھا کر ممبر پہ بٹھایا اور اللہ کے پیارے حبیب نے تریخی الفاظ ارشاد فرمایا اور فرمایا اِن نبنی حاضا سیدن آؤ سینے کے اندر اس حدیثِ مبارکہ کو محفوظ کر لو ہر رافضی کو اس کا جواب دو ہر جیلم کے پلمبر انچیرنیر کو اس کا جواب دو صحابہ کی مخالفتیں زہر کرنے والا انہیں آپس میں دشمن ثابت کرنے والا اغیار کے پیغام کو آگے پھلانے والے کو پیغام دیا جائے اللہ کے پیارے حبیب کا پیغام میرا پیغام نہیں اہلِ حدیث کے سٹیج کا پیغام نہیں اہلِ سنت کے سٹیج کا پیغام نہیں کونین کے تاجور جنابِ محمد الرسول اللہ کا فرمایا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان ابنی حازہ سیدن میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے یُسْلِحُ اللَّهُ عَلَا يَدْهِ فِيَتَئِن مُسْلِمَئِن اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں فِيَتَئِن الْعَزِيمَتَئِن مِنَ الْمُسْلِمِين کائنات کے امام نے فرمایا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا یہ پیغام کس نے دیا آمینہ کے لال نے اور یہ پیغام کب سچا ثابت ہوا اللہ کے پیارے نبی کی زبانِ مبارک سے نکلی ہوئی یہ پیش گوئی کب سچی ثابت ہوئی سن اکتالیس ہجری تھا سن اکتالیس ہجری میں جنابِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے شہزادِ نبی علیہ السلام کے پھول جنابِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ عمیرِ معاویہ کو دمیشق سے کوفہ کی جامعہ مسجد جو جامعہ حضرتِ علی المرتضاء کی تھی اپنے باپ کی حضرتِ علی المرتضاء کی جامعہ مسجد میں بھلایا اپنے باپ کے ممبر کے اوپر حضرتِ عمیرِ معاویہ کو بٹھایا حضرتِ عمیرِ معاویہ کو اپنے باپ کے ممبر پر بٹھا کر حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے آگے بڑھ کر حضرتِ عمیرِ معاویہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر امیرِ معاویہ کی بیعت کی اپنی حکومت کو اپنی خلافت کو ترک کر دیا حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کر کے امت کا متفقہ خلیفہ امیر المومنین چنا وہ تمہیں معاویہ یاد نہیں ہے کہ جس کی بیعت جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے جس کی بیعت جناب حسین نے کی ہے اور پھر حضرت حسن نے حضرت حسین کو مخاطب کر کے کہا کم یا حسینوں اے حسین کھڑے ہو جاؤ فبا یہ ان کی بیعت کرو انہو امامی یہ میرے امام ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے تمہیں وہ معاویہ یاد ہیں جن کی حضرت علی سے لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا وہ معاویہ یاد نہیں ہے کہ علی کے لخت جگروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے جنہیں اپنا خلیفہ ماننے امیر المومن نین ماننے جن کے ساتھ صلح کی ہے وہ معاویہ تمہیں یاد نہیں ہے اللہ کے پیارے حبیب نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے حضرت امیر معاویہ کی جماعت کو بھی فیعہ مسلمہ کہا ہے مسلمانوں کی جماعت قرار دیا ہے حضرت امیر معاویہ کی جماعت کو بھی مسلمانوں کی جماعت قرار دیا ہے نبی کائنات کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عزت والے بڑی عظمت والے بڑی شان والے بڑی رفت والے ہیں جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں امیر المومن نین بنے ہیں اس سے پہلے بھی یہ گورنر رہے ہیں مصر کے گورنر رہے ہیں شام کے گورنر رہے ہیں اور جب اللہ تعالی نے انہیں خلافت و امارت عطا کی ہے پھر اسلامی سرحدوں کو انہوں نے آگے سے آگے بڑھایا ہے کہاں تاکہ اسلامی سرحدیں پھیل لی ہیں اسلامی سرحدوں کو جنہوں نے چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت کو پھیلا دیا وہ معاویہ تمہیں یاد نہیں ہیں جنہوں نے اسلامی سرحدوں کو اس قدر وسطیں دیئے تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں ہیں کہ جنہوں نے سب سے بڑا بحری بیڑا تیار کیا جہاز تیار کیے بحری قوت مسلمانوں کو عطا کی جس کے بارے میں رسول اللہ کا وہ ارشاد مبارک بھی تمہیں یاد ہونا چاہیے وہ معاویہ بھی تمہیں یاد ہونا چاہیے جس معاویہ کے بارے میں کائنات کے امام نے یہ پیش گوئی کی تھی اول جیشی یا غزون البحرہ فقد اوجبو میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندروں میں جہاد کرے گا سمندروں کے سینوں کو چیر کر آگے سے آگے بڑھے گا اللہ نے ان کے اوپر جنت واجب کر دی ہے ہاں ہاں سن پینتیس ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ نے افریقہ کے جنگلات کو کٹ کٹ کے سولہ سو بحری بیڑے تیار کیے تھے بحری جہاز تیار کیے تھے اس وقت جس وقت پاپا اے روم جو اس وقت کی سب سے بڑی بحری قوت تھی سب سے بڑی بحری طاقت تھی اس کے پاس صرف پانچ سو بحری بیڑے تھے حضرت امیر معاویہ نے مسلمانوں کو سولہ سو بحری بیڑے عطا کیے کشتیاں اتا کی جہاز اتا کیے ایک قوت مسلمانوں کو بیڑی اتا کی رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں اول جیشی یغزون البہرہ فقد او جابو کے تحت نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مستاق جناب امیر معاویہ ہے جن کا پہلا لشکر سمندروں میں اترا جہاد کے لیے آگے بڑھا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں جنت کی بشارت حاصل کی تمہیں وہ معاویہ جنتی معاویہ یاد نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ سے جنتی ہونے کی بشارتیں حاصل کی ہیں آئیے اس معاویہ کو بھی سمجھیں اس معاویہ کو بھی جانیں جس معاویہ کے لیے رب کا قرآن بولتا ہے اس معاویہ کو بھی جانیں جس معاویہ کے لیے کائنات کے امان جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین مکتے ہیں آئیے اس معاویہ کو بھی جانیں جس معاویہ کے لیے حضرت عمر فاروق بولتے ہیں آئیے اس معاویہ کو بھی جانے جس معاویہ کے لیے عثمانِ غنی بولتے ہیں آئیے اس معاویہ کو بھی جانے جس معاویہ کے لیے حضرت علی المرتضی بولتے ہیں آئیے اس معاویہ کو بھی جانے جس معاویہ کے ساتھ اسنو حسین صلح کرتے ہیں آئیے اس معاویہ کو بھی جانے جس معاویہ کے ہاتھ پر ہزاروں صحابہ نے بیعتِ امارت کی ہے خلافت کی بیعت کی ہے اس معاویہ کو بھی جانیں صرف تمہیں وہ معاویہ یاد ہے جس کی اصولی موقف پر حضرت علی سے جھگڑا ہو گیا تھا میں تو یہ کہا کرتا ہوں دو لڑنے والے اگر آپس میں لڑ رہے ہوں یہ لازمی نہیں ہے ان میں سے ایک غلط ہو دوسرا صحیح ہو آپس میں دونوں درست بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں اللہ کا قرآن اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام کا واقعہ دور پہاڑ پہ جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو رات لے کر آتے ہیں پیچھے کیا دیکھتے ہیں قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے بچڑے کے آگے جھک بیٹھے ہیں اسے اپنا رب سمجھ بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حرون کی داڑی کو پکڑا سر کے بالوں کو پکڑا کھینچا بھائی تُو نے انہیں روکا کیوں نہیں ہے ہاں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے جھگڑا ہو رہا ہے ان کے اختلاف کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے قرآن کے عراء کے اوپر کر دیا ہے جھگڑا ہو رہا ہے لیکن کس کو غلط کہے گا کس کو صحیح کہے گا میرا ایمان یہ ہے اور صحیح بات بھی یہی ہے موسیٰ بھی ٹھیک تھے حرون بھی ٹھیک تھے اسی طرح علی بھی ٹھیک تھے معاویہ بھی ٹھیک تھے اختلاف مسلمانوں میں بھی ہو جاتے ہیں تنازات آپس میں مسلمانوں میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی لڑنے والے دو لڑنے کے باوجود حق پر ہوتے ہیں یہی آل سنہ کا عقید ہے نبی کے تمام صحابہ حق کے اوپر تھے صدوق تھے ان کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا ان کے آپس کے اختلافات کو اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا مشاجرات صحابہ کے بارہ میں ہمیں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں زبان چلانے کی اجازت نہیں ہے بس ایمان لانے ہیں اللہ کے نبی کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورزو انہیں ہمارا ایمان ہے معاویہ ہو دیگر صحابہ ہو ہمارے دل کا ایمان ہے ہمارے دل کی بہار ہے اسی لیے اہل حدیث کا پیغام ہے اے امیر شام تیری جاہو منزلت بنانے والے کی قسم تیری عظمت کا دنکہ بجا کے چھوڑیں گے جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحدو زندی انہیں خدا کے غزب سے درا کے چھوڑیں گے اب جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی ہم نے تو سینہ جلا کے سر عام رکھ دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا